پہلی بار ایک مقدمہ ہمارے سامنے آیا جب شروع شروع میں قضا کا عہدہ مجھے سپرد کیا گیا شوہر کے بارے میں بیوی کو شکایت یہ تھی کہ شوہر کو ٹی بی ہے اس لئے میں اس کے ساتھ نہیں رہ رہا چاہتی ظاہر ہے کہ ٹی بی اب ان امراض میں سے نہیں ہے جو ناقابل علاج ہوں دوسرے یہ کہ ہمارے فقہ نے وہ امراض جن کی بنیاد پر فسق نکاح کیا جا سکتا ہے ان میں ٹی بی کا شمار کیا نہیں اس میں جزام ہے اس میں برس ہے اس میں شوہر کی نامردی ہے اس طرح کی چیزیں ہیں میں نے بہت کوشش کی کہ معاملات سلجیں نہیں سلجیں اور وجہ فسق نکاح ثابت نہیں ہوتی تھی مجبورا مجھے مقدمہ خارج کرنا پڑا لیکن اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیش آئی خود وہ لڑکی ٹی بی کی مریض ہو کر مر گئی شوہر کیا نہیں گئی مجھ پر اس کا بہت گہرہ آثر پڑا میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا امام محمد رحمت اللہ علیہ کا قول ایک جگہ ملا جس میں ہے کہ ہر وہ بیماری اس زیل میں داخل کی جا سکتی ہے جس کے ساتھ اس عورت کے لئے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا نامکن ہو تو ٹی بی ہر اسٹیج میں تو نہیں لیکن ایک اسٹیج ایسا آ سکتا ہے جس میں لڑکی کے لئے اس کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن نہیں رہے پھر فقہ مالکی نے مجھے اس بات رہنمائی کی کہ حکمین مقرر کیے جائیں قاضی دو سالس مقرر کر دے ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے سالسان کے دیکھنے کا کام یہ ہے کہ نجی تحقیقات کے ذریعے سیکرٹ انکوائری کے ذریعے وہ اس بات کا پتا چلائیں کہ دونوں میں وجہ اختلاف کیا ہے میاں بیوی میں جھگڑے کی جڑ کیا ہے اب اگر ان کو نجی انکوائری سے ثابت ہو کہ قصور لڑکی کا ہے تو وہ محر واپس کرا دیں اور طلاق دے دیں اور اگر ان کے سامنے ثابت ہو کہ قصور لڑکے کا ہے تو محر بھی دلائیں اور طلاق بھی دے دیں اور اگر تھوڑا بہت دونوں طرف کا قصور سمجھ میں آتا ہے تو محر معاف کر دیں اور طلاق دے دیں یعنی یہ کھلے جبری کی شکل ہے عدالت بھی بعض حالات میں کھلا کرا سکتی ہے شوہر چاہے یا نہ چاہے بہت احتیاط کے ساتھ بہت احتیاط کے ساتھ ایک فاضل قاضی جس کی فقہ پر بھی اور حالات پر بھی گہری نگاہ ہو اس اصول فقہ مالکی کا استعمال میرے نزدیک کر سکتا ہے جتنے الفاظ میں بولنا ہوں سارے الفاظ ذہن میں رکھئے گا اس اصول کو اگر جنرلائز کر دیا جائے تو پھر یورپ کی بات آ جائے گی کہ شوہر خرانٹہ زور سے لیتا ہے اس لئے بیوی کو الگ کر دو لیکن میرے نزدیک اس اصول کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر قاضی کو اس بات پر تمانینت حاصل ہو جائے کہ دونوں فریق کے درمیان امساق بالمعروف اللہ کی حدود پر قائم رہتے ہوئے میہ بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں میرے نزدیک فقہ مالکی کے اس اصول کو پوری احتیاط کے ساتھ وہ قاضی جو مالکی فقہ کے تمام اصولوں پر بھی نگاہ رکھتا ہو اور میہ بیوی کے معاملات کو سمجھتا ہو حالات کو سمجھتا ہو اس کے بعد اگر اس کا دل اندر سے گواہی دے اس اصول کو استعمال کر کے علاہدہ کر دے سکتا ہے